ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک اور پاکستانی، ٹیلینٹیڈ، خوبصورت اور یگ اداکارہ کے بارے میں جنہوں نے نہ صرف بے شمار ڈراموں بلکہ بہت سی فلموں میں بھی کام کر کے اپنی سلائٹوں کو منوایا ناظرین ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پرس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ناظرین آج ہم جس اداکارہ کی بارے میں بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کی موسٹ ٹیلینٹڈ اداکارہ ہیں جن کا نام ہے ہانیہ آمیر جی ہاں ناظرین ہانیہ آمیر نے نہ صرف پاکستانی ڈراموں میں کام کیا بلکہ بیشمار فلموں میں بھی کام کر کے اپنی سلاحیتوں کی جہور دکھائے ناظرین ہانیہ آمیر نے اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آواز پاکستان کی کامیڈی فلم جانان سے کیا جو دوزار سولہ میں ریلیز ہوئی اس فلم میں ہانیہ آمیر نے ایزا سپورٹنگ اداکارہ کے طور پر کام کیا اور اس فلم میں ہانیہ آمیر کو بیس سپورٹنگ اداکارہ کا ایوارڈ بھی حاصل ہوا اس کے بعد انہوں نے دوزار سترہ میں فلم نہ معلوم افراد میں بھی کام کیا اور ساتھ ہی ساتھ ڈراما انڈسٹری میں بھی کام شروع کر دیا ناظرین ہانیہ آمیر کے تمام ڈراموں میں ان کا پہلا ڈراما تٹلی تھا جو دوزار سترہ میں ریلیز ہوا اور اس میں انہوں نے نائلہ احمد کا کردار ادا کیا نمبر دو ڈراما پھر وہی محبت اس ڈراما میں انہوں نے علشبہ ازھر کا کردار ادا کیا اور یہ ڈراما بھی دوزار سترہ کا ہی ڈراما تھا نمبر تین مجھے جینے دو اس ڈراما میں انہوں نے سائرہ نصیب کا کردار ادا کیا نمبر چار ویسال یہ ڈراما دوزار سٹھارہ میں ریلیز ہوا اور اس ڈراما میں ہانیہ آمیر کا کردار پاری کا تھا نمبر پانچ ڈراما سیرل انا اس ڈراما میں انہوں نے دانین سیف کا کردار ادا کیا اور یہ ڈراما ان کا ایک سپر ہٹ ڈراما رہا اور یہ ڈراما دوزار انیس میں ٹیلی کاسٹ ہوا نمبر چھے اشکیا یہ ڈراما بھی ان کا ایک سپر ہٹ ڈراما تھا اس میں ہانیہ آمیر نے رمیسہ صدیق کا کردار ادا کیا اور یہ ڈراما دوزار بیس میں ٹیلی کاسٹ ہوا نمبر سات یہ رہا دل یہ ڈراما بھی دوہزہ بیس کی پیشکش تھا اور اس میں ہانیہ آمیر کا کردار سنم جمیل کا تھا نمبر آٹھ میرے ہم سفر ناظرین ہانیہ آمیر کا یہ ڈراما دوہزہ اکی سے سٹارٹ ہوا اور دوہزہ بائیس تک چلا اس میں ہانیہ آمیر کا کردار حالہ حمزہ کا تھا اور یہ ڈراما ہانیہ آمیر کا سب سے زیادہ سوپر ڈک پر ہٹ ڈراما رہا جو آج بھی نہ صرف ٹی وی بلکہ یوٹیوب پر بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے نمبر نو سنگیما ناظرین یہ ڈراما دوہزہ بائیس میں ریلیز ہوا اس میں ہانیہ آمیر نے گل مینا کا کردار ادا کیا نمبر دس مجھے پیار ہوا تھا ناظرین یہ ڈراما اس وقت کا ایک سوپر ہٹ اور بےمثال ڈراما ہے جو اس وقت دیجیٹل پر ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے جی تو ناظرین یہ تھے ہانیہ آمیر کے ٹوٹل دس ڈرامے جس میں انہوں نے اپنی قابلیت کے جہور دکھائے اور بہت زیادہ مقبول ہوئیں اور اگر اب ہم بات کریں ہانیہ آمیر کی فلموں کے بارے میں تو ان کی سب سے پہلی فلم کا نام تھا جانان جو دوزہ سولہ میں ریلیز ہوئی نمبر دو نامعلوم افراد یہ فلم دوزہ سترہ میں ریلیز ہوئی نمبر تین پرواز ہے جنون یہ فلم دوزہ اٹھارہ میں ریلیز ہوئی نمبر چار لوڈ ویڈنگ یہ فلم دوزہ اٹھارہ میں ریلیز ہوئی نمبر پانچ سوپر سٹار یہ فلم دوزہ انیس میں ریلیز ہوئی اور نمبر چھے پردے میں رہنے دو جو کہ دوزہ بائیس میں ریلیز ہوئی جی تو ناظرین اب آپ میں سے کون کون ہانیہ عامل کا فین ہے اور آپ نے ہانیہ عامل کی کون کون سی فلم اور ڈراما دیکھا ہوا ہے اور کون سی فلم اور ڈراما آپ کو سب سے زیادہ آپ کو پسند آیا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ نیکسٹ آپ کس اداکارہ یا اداکار کے ڈراموں اور فلموں کے بارے میں جانا چاہیں گے اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز بہت آنی آپ تک پہنچ سکیں تھیکس فور وچنگ